سبحان اللہ اس کی چھے اولاد مر جائے کتنی چھے اولاد کو خود باپ دفنائے اللہ اکبر چھے اولاد سات بچوں میں سے چھے بچے تو نبی کی زندگی میں ہی انتقال ہوئے اس سے بڑی پریشنی کیا بتاؤں میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سات اولاد میں ہمارے نبی کی اگر ہمارا ایک بچہ مرنا تو دور کی بات ہے اگر وہ حادیثی کا شکار ہو جائے ہاتھ پیر خراب ہو جائے ہمارا کلیجہ مکو آ جاتا ہے کلیجہ مکو آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے بچے جی کتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں عورت کے غسل کی جو حدیث ہے عورت کو غسل کیسا دینا ہے مرنے کے بعد یہ خود امِ کلسوم کی تو حدیث ہے سبحان اللہ امِ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی دہلیش پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور نبی فرما رہے ہیں غسل کی طریقے اگر شک آتا ہے صحابیات کو اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کی بچی نبی نے اپنی زندگی میں اپنی چھے اولاد کو تدفین کی ہے اور جب مر رہے تھے تو صرف ایک ہی بچی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی نبی نے کان میں بولا سبحان اللہ تمہاری بھی عمر لمبی نہیں ہے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی چھے مہینے کی مدت سے بھی کم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انتقال ہو گیا میں نے ایک چھوٹی مثال دی ہے سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں کو آتی ہیں اس کے ایک چھوٹی مثال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُمَّ الْأَمْسَل فَالْأَمْسَل پھر نبیوں کے بعد جس کا ایمان جتنا بڑا رہے گا اس کی پریشانی اتنی بڑے رہے گی جی ہاں حدیث اس کے بعد ہے عَلَى حَسْبِ دِينِهِ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ اس کے دین کے مطابق اس کے تقوے کے مطابق پریشانی اس کو آتی ہے اللہ اکبر فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ سُلْبَ اگر کسی کا دین بہت مضبوط ہے چٹان کی طرح مضبوط ہے اللہ حکم دیتا ہے زیدہ فِي بلائی اسے اور پریشان کرو یہ اس میں کیفاسٹی ہے سہنے کی سبر کی طاقت ہے اس کے اندر زیدہ فِي بلائی ہی اللہ اکبر وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّة اگر کسی کے دین میں کمزوری ہے اللہ جانتا ہے اسے زیادہ آزمائیں گے تو یہ دین ہی چھوڑ دے گا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو زیادہ آزمائیں گے تو یہ دین ہی چھوڑ دے گا اسے زیادہ آزمائیں گے تو یہ گمرا ہو جائے گا آج جیسے کچھ لوگ گمرا ہو رہے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّة اُبُطِلِيَ اُبُطُلِيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ اگر دین میں کمزوری ہے اس کے دین کی کمزوری کے برابر اسے آزمائیں جاتا ہے آخری کا لفظ بڑا اچھا ہے میرے بھائیوں اسے لے کر جاؤو اس مسجد سے آج انشاءاللہ ابھی میں ٹکڑا ہمارے نبی کا پڑھ رہا ہوں فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَعُ بِالْعَبْدِ مسلمان پر برابر پریشانی رہے گی کبھی چھوڑے گا نہیں اللہ اسے مسلمان کو مومن کو حَتَّى يَتُرُقَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ اتنا اللہ عزمائے گا کہ وہ زمین پر جب چلے مسلمان مومن پکا مسلمان پکا مومن اتنی پریشانی آئے گی يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَةً اللہ چاہتا ہے جب مسلمان زمین پر چلے اس کے جسم پر یہ ایک بھی گنا نہ ہو اس کے جسم پر یہ ایک بھی گنا نہ ہو ایک حدیث میں فوراً ایک بات کی حدیث ہے ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں جب وہ اللہ سے ملاقات کرے اس کے بدن پر یہ ایک بھی گنا نہ ہو اس لئے اس پر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں سبحان اللہ